اسلام علیکم ایسپائر کے کیٹ کیم ٹوٹو ایلز کے ساتھ ہو شامدید اور یہ ویڈیو لیکچر سی این سی لوجک کی جانب سے آپ کو پیش کی جارہے ہیں آج کے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ایک نیا ٹول سی تینگ ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں create new jobs ہے اس وقت جو جو آپ کی سائٹنگ ہے وہ 6x6 انچ اور زیڈ میں جو ہائٹ ہے وہ 1 انچ میں کنسیڈر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ہمارا اوریجن جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ یہ ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے جو ٹول کور کرنا ہے وہ بیسیکلی فلٹنگ ٹول ہے ٹھیک ہے بڑا امپورٹن ٹول ہے اور اس سے آپ بہت ہی زبردخص قسم کے design create کر سکتے ہیں ایک example میں انشاءاللہ آپ کو اس میں دوں گا سب سے پہلے اس کی بیسیک پروسس کو ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک لائن ہے اور اس سیمپل لائن کے اوپر ہم نے یہ فلٹنگ ٹول چلانا ہے اور اس کے سیٹنگ کے اندر کون کون سو اپشن ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم فلٹنگ ٹول کو سیلیکٹ کریں گے سنگل لائن کو سیلیکٹ کریں گے سٹارٹ پوائنٹ یہ گرین جو سکوائر آ رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا سٹارٹ ڈیپ اور اینڈ ڈیپ جو ہے وہ آپ ایسیل جتنے بھی پریویس آپریشنز ہیں اس کی طرح ہی آپ اس کو ڈیفائن کریں گے ٹول میں جا کے میں یہاں پر 1 4th inches کا جو ہے یعنی 0.25 inches کا جو ہے وہ ٹول سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور پاس ڈیپ یعنی یہ جو 0.1 inches کی ڈیپت ہے یہ کتنے steps میں کبر کرنا ہے اگر یہاں پر میں 0.1 inch mention کر دوں گا تو یہ ایک ہی cut میں جو ہے وہ کبر کر لے گا اگر ہم اس کو 0.05 کر دیں گے تو یہ دو دفعہ جو ہے یعنی دو ڈیپ میں دو بار ڈیپ نے اس کو cover up کرے گا ٹھیک ہے نا further setting جو ہے وہ ہم method is running دیتے ہیں ٹول کو ہم select کر لیتے ہیں اچھا اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ramp over complete length یعنی یہاں سے start point سے لے کے end point تک کے جو length ہوگی کی وہ ramp کے ساتھ ramp angle کے ساتھ جو ہے وہ اس کو complete کرے گا during machining تو ہم اس کو calculate کرتے ہیں اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ lines جو ہے وہ draw گئی ہیں اور اس کا resultant جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں preview selected tool path میں create کریں گے تو دیکھیں دو دور tool چلا ہے اور اس نے جو depth ہے وہ یعنی zero سے لے کر جو end depth ہی ہماری program کے اندر point one inches وہ اس نے cover کی ہے لیکن دو steps میں دوبارہ ڈی definition میں جاتے ہیں اور tool میں جاتے ہیں tool میں جانے کے بعد یہاں پر again جو ہے وہ past depth جو ہے وہ میں point one کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو select کر لیتے ہیں again ہم یہاں سے calculate کریں گے اب آپ دیکھیں single pass ہے reset preview پر کلک کریں اور دوبارہ سے preview دیکھیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ tool یہاں سے چلا ہے start ہوگا اور end میں جائے جائے تک کہ یہاں پر یہ complete depth جو ہے وہ cover کر لے گا point one inches کی تو یہ basically اس نے line کو follow کیا لیکن ramp میں ٹھیک ہے نا اچھا ramp add start پہ اگر ہم click کرتے ہیں اور ramp کی ہم یہاں پہ percentage بھی بتا سکتے ہیں تو فی الحال ہم ramp add start پہ کرتے ہیں اور calculate کرتے ہیں okay reset preview اور ٹھیک ہے again edit definition میں جاتے ہیں یہاں پر اچھا اب third option جو ہے وہ basically آپ نے دیکھا گیا یہ جو starting point تھا اس میں ہم نے 100% رکھا باتا ہمیں سال کے طور پر ہمیں یہاں سے اس کو let's suppose 30% کر لیتے ہیں okay calculate reset preview اور preview selected tool part ٹھیک ہے تو یہ 30% کی length ہے کہ یہ ramp میں ہے اس کے بعد یہ straight ہو گیا ٹھیک ہے third option میں start میں بھی ramp ہوگا end میں بھی ramp ہوگا اور اس وقت جو ramp کی type ہے وہ ہم linear کر دیتے ہیں یعنی یہاں سے ہم اس کو 100% کر لیتے ہیں اور linear یعنی یہاں پر یہ sharp profile یا sharp preview دے گا تو یہاں سے میں اس کو calculate کرتا ہوں اور reset preview ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ basically یہاں پر جا کے اس نے ایک point پہ جا کے یعنی اس نے ایک node بنایا اور then یہ end point کی طرف یعنی zero depth کی طرف move ہو گیا ہے اگر ramp type کو ہم smooth کر دیں گے تو یہ end depth پر آکر جو ہے وہ spread end depth پر نہیں آئے گا بلکہ یہ smooth machining کرتا وہ آئے گا اچھا اس کا اگر ہم linear کے اندر ٹول چینج کریں تو اور مزید آپ کو visible نظر آئے گا پاس ڈیپس کو ہم کر دیتے ہیں point one inches جو کہ ہماری total لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو again calculate کرتے ہیں research preview selected tool path یہاں پر آکے دیکھیں ایک sharp یہ point آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم added definition میں جائیں گے اور یہاں سے میں اس کو smooth کر دیتا ہوں smooth کرنے کے بعد جب ہم calculate کریں گے تو یہ smoothly اس center point سے اس line کا جو mid point ہوگا وہاں سے smoothly move ہوتا ہوا tool آپ کا جائے گا تو اس کا resultant بھی دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اگر ہم اس کا top curve دیکھیں تو یہ basically edge type نہیں بن رہا ہے یہ curve میں بن رہا ہے that's mean کے جو یہ depth ہے یہ بھی curve missionally ہے واپس ہم اپنا previous tool select کر لیتے ہیں okay calculate اس سے آپ بہت سارے design بنا سکتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک example بتاتا ہوں through pattern اس program کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے delete اور ہم آجاتے ہیں again 2d view کے اوپر ٹھیک ہے 2d view پر آنے کے بعد سب سے پہلے میں ایک لائن ڈراؤ کر ہوں گا center point پر click کر ہوں گا اور اس کو x-axis کی positive direction کی طرف ماؤس کو move کرتے ہوئے one لکھ کر enter کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک انچھی لائن یہاں پر ڈراؤ ہو گئی ہے skip ڈبا کے جو ہے وہ ہم unselect کر لیں گے offset کی command میں use کر ہوں گا یہاں سے invert یا outward آپ جو بھی لے لیں تو میں یہاں سے point 3 دیتا ہوں offset distance جو نئی لائن create ہوگی and then select our target entity and then click on offset ٹھیک ہے تو یہاں پر ہی ہمارے پاس line offset ہو گئی ہے previous line کو میں select کر ہوں گا اور اس کو میں align objects میں جا کے جو ہے وہ center کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ دھوڑی سی shifted ہو گئی ہے تو میں ان دونوں entities کو select کر ہوں گا اور ہم pattern میں چلے جائیں گے pattern میں جانے کے بعد ہم نے y axis والی direction میں جو ہے وہ 16 entities جو ہے وہ copy کرنی ہے x میں ہم 1 کر دیں گے اس کو اور یہاں پر جو let's suppose gap ہے وہ ہم کر دیں گے point 3 ٹھیک ہے okay ctrl z again اس کو select کر لیتا ہے اچھے یہاں پر میں دیکھ لوں کہ یہ double entity تو نہیں ہے okay okay اس میں ایک mistake ہو رہی تھی میں x میں value put کر رہا تھا gap کی ہم نے basically y والی direction میں ہم نکا کے 16 entities جو ہے وہ create ہو جائیں x والی direction میں جو ہے وہ a کی انٹریٹی رہے اور جو offset ہے y میں وہ ہم نے point 3 gap کا option use کرتا ہوئی mention کر دیا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں سے ہم copy کر دیتے ہیں تو یہ کافی ساری lineیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں draw ہو گئی ہیں okay تو اس کو میں close کر دوں گا اور یہ تمام lines کو again ہم select کریں گے اور align میں چلے آئیں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں کچھ additional lines آ رہی ہیں میں ان کو ابھی ہی delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہماری targeted lines آ رہی ہیں اب ان کو ہم نے again جو ہے وہ pattern کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے x والی direction میں اس کو pattern کرنا ہے اب ہم offset distance use کریں گے یہ ہماری 1 inch کی line تھی تو ہم چاہیں گے کہ جو یہ تمام lines x-axis والی direction میں جو ہے وہ copy ہو کے بنیں وہ basically 1.01 ٹھیک ہے and then click on copy ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر جہاں line start ہو رہی ہے وہیں دوسری line ہتم ہو رہی ہے بہت minor سا یہاں پر difference ہے ٹھیک ہے اس کو difference کو ہمیں تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں یہاں سے let's suppose ہم اس کو پر دیتا ہوں 5 and then click on copy ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا gap آگے کافی ساری lines بن گئی ہیں okey select all lines and then click on center اچھے یہاں پر ہم جو additional lines ہیں میں ہم کو فیلحال delete کر دیتا ہوں بعد میں آپ نے اس کو size to size trim out کر دینا ہے okey تو یہ ہمارے پاس lines آگئی ہیں کافی ساری جو کہ line to line shift بھی ہوئی ہے اور certain distance کے بعد بنی ہوئی ہے اب ہم again floating tool کے اندر جائیں گے ان تمام lines کو ہم select کر لیں گے اور tool کو میں یہاں پر یہی tool رہنے دیتا ہوں 0.1 inch ہی رہنے دیتا ہوں select یہاں پر ہم نے ramp add start and end select کرنا ہے اور smooth select کر رہا ہوں مقالی result دکھانے کے لئے and then click on calculate ٹھیک ہے research preview again click on preview selected tool paths ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے shift ہو کے ایک پوری sheet کو آپ texture میں convert کر سکتے ہیں جو کہ offices وغیرہ کے لئے یا افضل آپ کے drawing rooms میں wall پہ جو بڑی شیوش لگی ہوتے ہیں اس میں آپ اس طرح کے texture create کر سکتے ہیں circle بنا سکتے ہیں polygon بنا سکتے ہیں then spline بنا سکتے ہیں اور then اس کو pattern کر کے different results extract کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے again اگر ہم اسی میں ہم tool change کر دیتے ہیں اس tool میں total depth 0.1 inch یعنی 1 cut میں ہماری targeted depth complete calculate کرتے ہیں اور reset preview لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو فیلحال میں یہی تک رکھتا ہوں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اور connector یہ میرے ساتھ اسلام علیکم نیکسی